نمشکار نیشنل ایفر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھئے بھارت کا اتراکھنڈ شٹیٹ آزادی کے بعد بھارت کا پہلا ایسا شٹیٹ بن گیا ہے جہاں کی اسمبلی میں آج یونیفورم سیویل کورٹ بل پاس ہو گیا ہے یہ یونیفورم سیویل کورٹ بل اتراکھنڈ میں رہنے والے لوگوں کے ریلیجیس پرسنل لوز کو ریپلیس کریں گے پرسنل لوز جیسے کی میریج، ڈائیووز، ریلیشنشپ، انہیلیٹنس حالانکہ یہ بل وہاں کی اسمبلی میں پاس ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے وہاں کی سرکار ایک گزیٹی نوٹیفکیشن جاری کرے گی اور اس کے بعد یہ قانون لاغو ہو جائے گا پورے اتراکھنڈ شٹیٹ میں اور اسی کے ساتھ بھارت کا اتراکھنڈ شٹیٹ پہلا ایسا شٹیٹ بن جائے گا جہاں پر یونیفورم سیویل کورٹ لاغو ہوگا تو دیکھیں جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ کے یونیفورم سیویل کورٹ میں کیا کیا پروویزن دیئے گئے ہیں ڈیفرنٹ ریلیجن کے پرسنل لوز کو لے کر اس قانون کے آنے کے بعد اتراکھنڈ میں شادیوں کو لے کر تلاک کو لے کر انہیلیٹنس کو لے کر یا ایڈوپشن کو لے کر کیا کیا قانون ہوں گے یہ ہے وہ بل جو اتراکھنڈ کی اسمبلی میں پاس ہوا ہے اس کا ٹائٹل ہے دو یونیفورم سیویل کورٹ آف اتراکھنڈ ٹونٹی ٹونٹی فور یہاں پر کلیلی لکھا ہوا ہے کہ یہ قانون فورس میں تب آئے گا جب اسٹیٹ گورنمنٹ اس کے لیے گزیٹی نوٹیفکیشن جاری کرے گی امید ہے وہ بھی جلد ہو جائے گا اور یہاں پر کلیلی لکھا ہوا ہے کہ یہ قانون اتراکھنڈ میں رہنے والے سبی لوگوں پر لاغو ہوگا چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں یا کسی بھی ریلیجن کے ایون یہ ان لوگوں پر بھی لاغو ہوگا جن کا دومیج سائل اتراکھنڈ کا ہے لیکن فیلحال وہ کسی اور اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں یہاں پر ایک چیز اور منشن کی گئی ہے اتراکھنڈ کا یونیفورم سیویل کورٹ بھارت کے سبیدان کے آرٹیکل 366 اور آرٹیکل 342 کے انڈر جو شیڈول ٹرائب دیے گئے ہیں ان پر لاغو نہیں ہوگا ساتھ ہی ان لوگوں پر بھی لاغو نہیں ہوگا جن کے کسٹمری رائٹ بھارت کے سبیدان کے پارٹ 21 میں پریزرگ کیے گئے ہیں یا پروٹیکٹ کیے گئے ہیں اس میں بھی ڈیفرنٹ اسٹیٹ کے سیویل ٹرائب آتے ہیں اس کا سب سے پہلا پارٹ ہے میریج اینڈ ڈائیووز چیپٹر ون کنڈیشن فور سولیمنائزنگ اینڈ کونٹیکٹنگ میریج آپ دیکھیں اتراکھنڈ میں شادی کرنے کے لیے کنڈیشن کیا ہے ایک وقتی چاہے وہ مہیلہ ہو یا پروش اتراکھنڈ میں تب ہی شادی کر پائے گا جب وہ ان کنڈیشن کو فلفل کرے گا پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جس وقت وہ وقتی چاہے مہیلہ یا پروش شادی کر رہا ہے اس کا کوئی بھی لیونگ سپاؤس نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہونا چاہیے یا تو آپ کو آ رہے ہوں یا آپ نے جس سے پہلے شادی کی وہ زندہ نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اب اتراکھنڈ میں پورے طریقے سے گیر قانونی ہے اسپیشلی مسلم لوگ اب اتراکھنڈ میں چار شادی نہیں کر پائیں گے ساتھی شادی کے سمیں کوئی بھی پارٹی مہیلہ یا پروش اپنا ویلیڈ کنسینٹ دینے میں یعنی اپنی سہمتی دینے میں انکیپیبل نہیں ہونا چاہیے وہ دماغی طور پر پورے طریقے سے سوست ہونا چاہیے اگر وہ کسی بھی طریقے کے مینٹل ڈیسوڈر سے گرسیت ہے تو وہ شادی کے لیے انفیٹ ہوگا یا ہوگی شادی کے وقت پروش کیومر اکیس سال اور مہیلہ کیومر اٹھارے سال ہونی چاہیے یعنی اس قانون کے جرے چائلڈ میریج پورے طریقے سے بین ہوگی یہ کچھ مین کنڈیشنز ہیں شادی کرنے کے لیے اتراکھنڈ میں حالکہ آپ اپنی شادی کو کیسے بھی پرفوم کر سکتے ہیں چاہیے نکاح کے جرے ستابدی آشیرواد اب اگر بات کریں شادی یا ڈائیوورس کے ریجسٹیشن کی تو اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد اتراکھنڈ میں سب ہی شادیوں کو ریجسٹر کیا جائے گا یہ کمپلسری ہوگا اگر کوئی مہیلہ یا پروش اور ان میں سے ایک بھی اتراکھنڈ کا نیواسی ہے پھر بھلے ہی چاہیے شادی بہار ہوئی ہو اسٹیٹ کے ریجسٹر کرنا آنیواریا ہوگا ساتھی اس قانون کے آنے کے بعد اگر کوئی بھی شادی نلی فائی ہوتی ہے یعنی رد کی جاتی ہے یا کوئی بھی وقتی مہیلہ یا پروش ڈائیوورس لیتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو ریجسٹر کرانا پڑے گا اب شادی کی طرح اس قانون میں ڈائیوورس کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ڈائیوورس سیپ ہو سکتا ہے کوٹ کے ذریعے کیا ہی گراؤنڈ دیے گئے ہیں جیسے کہ اگر شادی میں کوئی بھی پارٹنر چاہے میل یا فی میل شادی کے بار کسی کے ساتھ سیکسول انٹرکورس کرتا ہے تو یہ ڈائیوورس کا گراؤنڈ ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنے پارٹنر کو with cruelty treat کرتا ہے یعنی اس پر اتیچار کرتا ہے تو بھی ڈائیوورس لیا جا سکتا ہے کوئی اپنے پارٹنر کو دو سال سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے تو بھی دوسرا پارٹنر ڈائیوورس کے لیے apply کر سکتا ہے ساتھ یہ آپ mutual consent کے through بھی ڈائیوورس لے سکتے ہیں ساتھ یہاں پر دیکھیں کسی بھی میریز کو ختم کرنے کا پروسیزر بھی بتایا گیا ہے یعنی اگر اب مسلم میلائیں بھی جاہیں تو اس قانون میں جو ground دیے گئے ہیں ان ground پر court میں جا کر طلاق کے لیے apply کر سکتی ہیں پہلا case یہ ہے کہ اگر پارٹنر important ہے یعنی نپنسک یا پھر وہ جان بوجھ کر ایس چیز کے لیے منع کرتا ہے تب بھی آپ طلاق کے لیے apply کر سکتے ہیں اگر آپ نے شادی کے لیے اپنے پارٹنر کا consent زبرجستی یا غلط طریقے سے لیا ہے تب بھی شادی رد کی جا سکتی ہے اگر آپ شادی کرتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ شادی کے وقت آپ کی پتنی کسی اور وقتی سے pregnant تھی تب بھی آپ طلاق کے حق دار ہوں گے ساتھ یہ اگر پتی بھی ایسا کرے گا تو پتنی بھی طلاق لے سکتی ہے اب اترا کھنکیش یونیفورم سیویل کورڈ میں ایک بہت بڑا portion دیا ہوا ہے succession اور inheritance کو لے کر یعنی اگر کوئی وقتی بینا اپنی وسیعت کیے ہوئے مر جائے تو اس کی سمپتی کا بٹوارہ کیسے ہو اس کے آنے سے پہلے ہندووں میں اس کے لیے الگ provision تھا اور مسلم لوگوں میں الگ لیکن اب سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا یہ کافی بڑا portion ہے اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنانا پڑے گا اور اس لیے اب ہم بات کریں گے living relationship کو لے کر اس قانون کے آنے کے بعد کے پاس register کرانا پڑے گا اگر اس relation سے کوئی بھی بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ پورے طریقے سے legitimate ہوگا اور اس کو وہ سبھی ادھکار ہوں گی جو ایک سادھی شدہ جوڑے کے بچے کو ہوتے ہیں حالکہ living relationship کو register نہیں کیا جائے گا کچھ conditions میں اگر وہ prohibited relationship کی category میں آئیں گی یا پھر دونوں میں سے ایک partner یا تو married ہے یا اور lady کسی اور کے ساتھ living relationship میں ہے یا پھر جہاں پر دونوں میں سے ایک partner minor ہے یا پھر دونوں میں سے ایک partner کا consent by force یا دھوکے سے لیا گیا ہے اور اگر living relationship میں رہنے والا ابھیقتی اپنی wife کو چھوڑ دیتا ہے تو شادی شدہ مہیلہ کی طرح وہ مہیلہ بھی اپنے پتی سے maintenance کی حق دار ہوگی اور اس کے لیے وہ court میں apply کر سکتی ہے تو دیکھیں یہ تھے اتراکھنٹ کے uniform civil court کے کچھ provision marriage divorce اور living relationship کو لے کر اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ اتراکھنٹ کے بعد اور کون کون سے state اپنے یہاں پر uniform civil court لاغو کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات کیندر سرکار کب uniform civil court پر قانون لے کر آئے گی جو ایک ساتھ پورے بھارت میں لاغو ہو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جلد ملیں گے دھنیواز